ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں ہماری تمام ویڈیوز کو سیکونس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلی لسٹ کو وزٹ کریں السلام علیکم ناظرین آپ نے اکثر بنی اسرائیل کے حوالے سے تبوت سکینہ کا ذکر سنا ہوگا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تبوت سکینہ کیا چیز ہے یہ کہاں سے آیا بنی اسرائیل کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس صندوق میں اس تبوت میں ایسا کیا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی آج بھی اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تبوت سکینہ کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو بتائیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو ناظرین تبوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس رہا اور پھر بطور مراس یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا اور یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سمان رکھنے لگے ناظرین یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی قصرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تو اس صندوق سے ایسی رحمتیں ایسے موجزوں کا اظہار ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اتمنان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے فتح کی بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جاتی تھی بنی اسرائیل میں جب کوئی احتلاف پیدا ہوتا تو اسی صندوق سے یہ لوگ اپنا فیصلہ کروایا کرتے تھے صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وبائیں اس کی وجہ سے ٹل جاتی تھی الہرز یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تبوت سکینہ رحمت و برکت کا خزانہ اور نسرت خداوندی کے نزول کا بہترین ذریعہ تھا لیکن جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہگار لوگوں کی کسرت ہو گئی اور سرکشی کا دور دورہ ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نخوست سے ان پر یہ غزب نازل کیا گیا اور وہ غزب کیا تھا کہ قوم امالکہ کے کفار نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاحت و تراج کر ڈالا امارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو نست و نبود کر دیا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کورہانہ میں پھینک دیا لیکن اس بے ادبی کا نتیجہ قوم امالکہ پر یہ وبالان پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے چنانچہ قوم امالکہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور وران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے جب یہ سوچ آئی تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہاک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی حدمت میں لائے اس طرح پھر سے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئی ناظرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تبوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حرون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو ناظرین اب سوال یہ ہے کہ تبوت سکینہ کیا چیز تھی اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان کی مقدس جوتیاں حضرت حرون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورایت کی تختیوں کے چاندر ٹکڑے کچھ من و سلوہ اور اس کے علاوہ کچھ دوسرے انبیاء کرام کے تبرکات تھے ناظرین اگلا سوال یہ ہے کہ تبوت سکینہ اس وقت کہاں پر ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے تک اس تبوت کو رکھنے کے لیے کوئی حاصل انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ہی ایک الگ حیمان لگا دیا جاتا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا شروع کیا جو این اس مقام پر ہے جہاں پر آج مسجد اکسا ہے لیکن یہ علی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو یہودی حیقل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں اس گھر کی تمیر کے بعد تبوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگو نے اس حیقل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تبوت سکینہ بھی لے گیا اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیقل سلیمانی یا اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تبوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے ماہرے اثار قدیمہ اور خصوصا یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تا کہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت اور عروج کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی ناظرین تبوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ کیا سارائیاں کرتے ہیں اس پر انگریز عیسائی اور یہودی بڑی ریسرچ کر چکے ہیں لیکن حتمی طور پر سارے ایک نکتے پر متفق نہیں ہو سکے لیکن جو سب سے کرین قیاس تھیوری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ صدوق یا تبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے اور جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں خدائی کرتے رہتے ہیں یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو حیکل سلیمانی کہتے ہیں بہرحال اس کے مطالق بہت سے نظریات ہیں اور حیال یہ ہے کہ یہ تبوت اب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کی اندر ہی کسی جگہ پر دفن ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور ایک مشہور ماہر اثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشر کے وسطہ میں موجود ہے کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے جبکہ کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ یہ تبوت ایتھوپیا کے تریحی گرجہ گھر میں پڑا ہوا ہے ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ بہیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے اور ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے خدائی کے دوران نکال کر کہیں ناملوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا لیکن خدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے لیکن اسرائیلی حکومت نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر ان کی خدائی پر پبندی لگا دی تھی اس لیے انہیں یہ منصوبہ نامکمل چھوڑنا پڑا تاہم اس کے متعلق روایات میں ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تبوت واپس مل جائے گا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دوائیں تاکہ ہماری علمی عدوی اور تریحی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ضرور ملیں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی